موضوع صاحبہ انہیں گرامی قدر صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار حق ہے صحابہ ان کے لیے کیا الفاظ کہیں کہ رسول اللہ کی ایک حدیث اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو کمی بھی زبان کھولنے کی جسارت نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی شخص اٹھے ایک لاکھ روپے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دے دس لاکھ ایک کروڑ دس کروڑ سونا چاندی ہیرے جواہرات کتنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرے کہ اتنے دھیر لگ جائیں کہ احد پہاڑ جتنا دھیر نو کلومیٹر لمبا سونے کا ہیرے کا جواہرات کا چاندی کا خالص اللہ کی رضا کے لیے تو اور میں خالص اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں بغیر ریاکاری کے کتنا حرچ کر رہا ہے احد پہاڑ جتنا سونا احد پہاڑ جتنی چاندی احد پہاڑ جتنے پیسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے بتائیے جو رب ایک خجور کو احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے وہ احد پہاڑ جتنے صدقے کو کتنا بڑھائے گا وہی رسول آپ کو اور مجھے ایک سبق سکھا کے جا رہا ہے تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا انفاقے فیسے بیل اللہ کر لے اور میرا ایک صحابی اٹھے وہ احد پہاڑ جتنا نہ کرے وہ ایک ہاتھ بھی پورا نہ کرے وہ آدھ ہاتھ سونے کا نہیں چاندی کا نہیں ہیرو کا نہیں جوہرات کا نہیں پیسوں کا نہیں صرف آٹے کے اندر آدھ ہاتھ ڈال دے جو کے اندر آدھ ہاتھ ڈال دے چاول کے اندر غلے کے اندر آدھ ہاتھ ڈال دے اور انفاقے فیسے بیل اللہ کر دے اور تو اور میں احد پہاڑ جتنا انفاقے فیسے بیل اللہ بھی کر دے اس آدھ ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے بتائیے اس سے بڑی عجر و ثواب قدر و مندلت فضیلت کس طرح ہو سکتی ہے آپ نے اور میں نے صحابہ کے بارے میں کیسے کیسے مغالطے معاشرے میں اب غلط العام ہے میرے بھائی میرے برادر اکبر علامہ تارک محمود یزانی صاحب میں آ رہا تھا مردہ جہنمی کا نام لے رہے تھے کیسے کیسے مغالطے کیسے کیسے وصوصے کیسے کیسے شیطانی چکر کس کس مغالطے کا آپ کو شکار کیا گیا رسول اللہ کے صحابہ کا مقام و مرتبہ کن کی وجہ سے ہے رسول اللہ کی وجہ سے ہے نا صحابہ کا یہ مقام جو ہے کس کی وجہ سے ہے رسول اللہ کی اور یہ وجہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل متعلیہ کریں ذہن میں لائیں سب نے یہ حدیث سنیویاں سب نے ابھی پڑھوں گا آپ کو یاد آ جائے گی لیکن جب کوئی بکواس کرتا ہے تب اس وقت آپ اس کے موہ کے اوپر یہ بات نہیں مارتے سب کو یہ حدیث بتا ہے اس آنکھ نے جس آنکھ نے رسول اللہ کی حالت ایمان میں دیارت کی اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئی اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ سب کو بتا ہے نا کہ صحابہ کے اوپر جہنم کی آگ حرام کس وجہ سے کہ ان آنکھوں نے رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کیا ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام حدیث یہاں تک ہوتی تو رسول اللہ اور صحابہ کی نسبت تناسب مکمل بیان ہو جاتا لیکن قربان جائیں رسول اللہ نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی بیان کرنے میں اور اللہ رب العزت نے بھی قیامت تک کے لئے حجت کو قائم کر دیا صرف وہ آنکھ جس نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہو اگر کسی نے اس آنکھ کا دیدار کر لیا یعنی تابعین جنہوں نے صحابہ کی آنکھ کا دیدار کیا صحابہ کے چہروں کا دیدار کیا ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا